ہیلو نمستے میں ہوں سیل عباس اور آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ ویڈیوز پر ریاکشن کیا کرتا ہوں آپ کی ریکوست کے مطابق ہی تو آج اس ویڈیو پر ہم ریاکشن کرنے والا ہوں اس کا ٹائٹل ہے پاکستانی وزٹ ٹو انڈیا ان انبیلیوی بل ایکسپیرینس پارٹ ون سیکنڈ پارٹ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ کوئی ہتون ہے جناب انہوں نے انڈیا وزٹ کیا اور دیکھتے ہیں مجھے بھی ہوایش ہے کہ میں انڈیا وزٹ کروں لیکن ابھی دن کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو اس کی وجہ ہے کہ کچھ سکنسٹنسی جس طرح کے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں ویڈیو مزائے گا آج ہی میرے ساتھ 1 to 3 and start اسلام علیکم ایرون میرے نام حدا ہے ورکم تو انڈالیوٹڈ ڈائریز اور اس لفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی زندگی کا the most unbelievable یا سمجھ لے impossible trip جو possible ہو پایا ہے تو چلیے start کرتے ہوں آج ہی اس ویڈیو پہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں انڈیا جا ہاں ہیک پاکستانی جو انڈیا جا رہی ہے میرا جو trip ہے وہ یو ای سے ہے کیونکہ میں رہتی تو یو ای میں ہوں اور یہاں سے ہی میرا trip انڈیا کے لیے start ہوا تھا تو کیونکہ میں پاکستانی ہوں تو اس لیے مجھے ڈائریکلی جو میری ڈیسٹینیشن ہے میں وہاں پہ نہیں جا سکتی انڈیا میں ہم پاکستانیوں کے لیے تین port of entries ہوتی ہیں ایک پومبے دوسری ڈیلی اور تیسری چنائے ہم نے چوز کیا تھا کہ ہم پہلے اپنی port of entry جو کریں گے وہ ہے ممبائی ہم لوگوں نے ممبائی airport چوز کیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں کافی اچھی باتیں بولے گئی تھی نیا بنا ہے اور خوبصورت بھی بنا ہے so that was something that we did not wanted to miss final column boarding کے دوران سارے انڈین پاسپورٹس کو دیکھ کے اور اس میں سے صرف ایک میرا پاکستان کا پاسپورٹ دیکھ کے تھوڑا سا تو بہت different لگی رہا تھا جو خواب ہے یا جو سوچ تھی میری اب وہ reality میں اصل میں بدل رہی ہے ہم لوگوں نے چوز کی تھی air india کیونکہ out of all the indian airlines air india کے ریویوز بہت ساتھ اچھے رہے ہیں اور یہ والا جو اے پلین تھا یہ ان کی ڈریم لائنر تھی جس کے بارے میں بھی بہت اچھے ریویوز ملے تھے and trust me when i say this ان کی leg space میں نے جتنی بھی آج تک ٹراولنگ کی ہے سب سے spacious یہی والی مجھے لگی ہے جب میرا یہ trip start ہوا ہے تو مجھے صرف اور صرف خوشی تو تھی لیکن ساتھ میں nervousness بھی بہت زیادہ تھی nervousness اس لیے کہ لوگ جب وہاں پہ airport میں ہوں گے یا کوئی بھی لوگ پتہ چلتا ہے کہ میں پاکستانی ہے تو ان کا میری طرف کیا ریاکشن ہوگا اس وجہ سے میں کافی ڈری ہوئی تھی ہمارا ایک پورا دن پورا مطلب کی صوبہ سے لیکھے رات تک ہمارا جو trip گیا ہے وہ صرف اور صرف ٹراولنگ میں گیا ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ جب پاکستانی ہو تو آپ کا port of entry ڈیفرنڈ ہوتا ہے آپ کی destination جو بھی ہو آپ نے port of entry جو بھی تین states ہیں ان میں سے کسی ایک میں جا کے انٹر کرنا ہے اور پھر وہاں سے آپ اپنی proper destination تک پہنچیں گے ہم نے بومبی opt کیا تھا تو دوبائی سے بومبی تک کا سفر تین گھنڈے سمجھ لیں وہاں سے جا کے پھر ہماری دوسری فلائٹ کو پکرنے کے لیے ہمیں مزید کچھ گھنڈے لگے اور پھر وہاں سے بومبی سے کیلکٹ پہنچنے کے لیے مزید ڈیڑ دو گھنڈا لگا ہمیں تو سمجھ لیں کہ ایک پورا دن آپ کا صرف ٹراولنگ میں چلا جاتا ہے which is something کہ آپ کو پہلے سے pre-plan کرنا چاہیے جب ائرپلین سے نیچے دیکھا تو نظر آئے بومبی بومبی جو میں موویز میں دیکھتی تھی فلمز میں دیکھتی تھی اور میں ہو گئی ایسی ایموشنل کبھی پہلے نہیں ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی کبھی چیز ہوگی میرے ساتھ یا میں کبھی انڈیا جاؤں گی یہ ایک وہ چیز تھی جو ہم سب پاکستان ہوں پتہ کہ کافی مشکل چیز ہے اور وہ ہو رہی تھی انڈیا خوشی بھی تھی نروسنیس اب تھوڑی کب ہو گئی تھی اب ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں جب یہ روانگی سٹارٹ ہو ہی گئی ہے تو اب چیزیں بھی سب سہی ہوں گے سکر یعنی 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 خوشی بھی بھی یعنی یعنی بومبی ائرپورٹ جتنا سنا تھا بلکل اس سے زیادہ پیارا تھا بومبی ائرپورٹ کو انہوں نے خوبصورتی ٹورسٹ کو ایک ٹریک کرنے کے لئے کی ہے یا کیا ہے پر جو بھی کیا ہے انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے اپنا ہیریٹیش دکھا کے اپنا کلچر کا ہنٹ دال کے ہیریٹیش دکھا شکر کے لئے کیا ہے سبید بہت سبیدیش دکھا شکرید 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 ہمیں وہاں پر guide کرنے کے لئے ایک آدمی تھا اس آدمی نے کہا کہ جی آپ اس کاؤنٹر میں جائیں تو میرے حزبن نے ان کو کہا کہ نہیں مائی وائیف اس فم پاکستان ان صاحب نے مجھے دیکھا موسکرا کے بولا ویلکم وو میں آشک ان صاحب کی وہ سمائل اور وہ وامت و میں کبھی بھول نہیں سکتی and this is the name in the exit باہر ہے جل تو کر رہا ہے جا کے دیکھنے car part اس کے بعد مزید بومبے سے میری کالکت کا سفر سٹارٹ ہوگا وہ دیکھنے کے لئے please stay tuned to my channel undiluted diaries میں جلد اپنے وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی تب تک کے لئے like کریں subscribe کریں comment okay thank you جناب اور جنگلی آپ کا مزا آ گیا really بہت enjoy کیا میں نے یہ ویلاغ دیا تھا ایک ہتون جب دبائی سے انڈیا جا رہی ہیں خواہش مند ہے کہ میں انڈیا کبھی دیکھوں جب ان کے خواہش پوری ہوئے تو بہت اچھا experience رہتا ہے کہ جب ایسی چیز آپ کو مل جاتی ہے travel کرنے کے لیے یا جانے کے لیے کہ آپ بس سوچ رہے ہوں کہ کبھی میں فلان جگہ پر جاؤں گا جیسے میری خوائش ہے کہ میں انڈیا وزٹ کروں اور ابھی تک میرے خوائش ادھوری ہے کہ مجھے کافی سارے میرے فرنڈز کہتے رہے ہیں کہ یار انڈیا آئے ہیں ہمارے سے جہر میں دلی سے ایون کے موبائل نمبرز بھی میرے پاس اویلیبل ان دوستوں کے وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ویزا وزٹ ویزا بیٹھتے ہیں آپ کو آئیں ہمارے ادھر آپ کو بلواتے ہیں آپ کو اپنا ایڈیا دکھاتے ہیں کچھ آگرہ سے میرے فرنڈ بنے ہوئے کچھ کلکتہ سے بنے ہوئے کافی سارے جو ہے وہ کچھ پنجاب سے ہیں اور کافی ساری جو ہے وہ جو ہے وہ کہتے رہتے کہ جب آپ لازمی انڈیا وزٹ کریں مجھے میرے سننے میں آیا ہے میرے علم میں یہ بات آئی کہ انڈیا جو ہے وہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں اور بڑا اچھی کیر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی لاکھ پر ہمارے جو فرنڈز ہیں ان کے طور طریقے ان کے رویے سے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جس طرح انڈیا خود خوبصورت ہے اس طرح انڈیا کے لوگ بڑے اٹھے ہیں اور بڑا اچھا بلاک تھا نیکسٹ جو ہے پارٹ ٹو بھی دیکھیں گے پارٹ ٹو نہیں دیکھیں جناب اتبا مزا آگئے یہ نہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ آپ کے ملک آپ کی کنٹری کی ویڈیو ہے اور ممبئی سے جو دوست رکھتا ہے تشریف جناب کمنٹ سیکسن میں لازمی حاضر ہو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملکت کریں گے ایک نئی ریکشن کے ساتھ مزا آگیا تب تک کے لیے اللہ حافظ